حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالی بہت خوبصورت تھے محدث تھے جوان تھے خوبصورت بھی تھے تقویے کا نور بھی تھا ان پر ایک عورت عاشق ہو گئی امام نسائی رحمہ اللہ پر حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ قضاء حاجت کے لیے ایک باغ بے گئے اس عورت نے دیکھا چھلانگ لگائی پیچھے کو بھی پہنچی حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ وسلم سے دوڑے اور گناہ کی نوبت نہیں آئی بچ کے آگے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کی جوانی گھجری بڑاپا شروع ہوا اس عورت کا عشق ذہن میں آیا حضرت امام نسائی سوچنے لگے جب جوان تھا اگر اس عورت کی خواہش کو پورا کر دیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا کیا فرق بڑھتا تھا یہ خیال آتا تو رونے لگے بہت روئے روئے اس بات میں کہ جب گناہ کرنے کی حمد تھی تو گناہ نہیں کیا اب گناہ کرنے کی حمد نہیں ہے تو وہی گناہ کرنے کے خیال مجھے آ رہے رونے لگے روتے ہوئے عد امام نسائی رحمہ اللہ کی آنکھ لگے جب سوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا حضور کی حدیث جو مشکلہ تھا ہر وقت مشکلہ اللہ کے نبی کی حدیث پاک کا تھا تو وہ مشکلہ تھا حضور پاک سے ملاقات حضور تشریعہ لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام نسائی کو تسلی دی فرمایا نسائی جوانی میں گناہ کا موقع اور طاقت تھی اور تو نے گناہ نہیں کیا اس کی وجہ تیرا جوانی کا زمانہ میرے جوانی کی قریب میرے نبوت کے زمانے کی قریب تھا اور جب بڑاپا ہوا گناہ کی طاقت بھی نہیں گناہ کا موقع بھی نہیں اب گناہ کی خیال آتے ہیں اس کی وجہ مرشبود زمانی کی نحوست ہے